فیشن کی دنیا کا سب سے بڑا نام فرانس کے چھوٹے سے گاؤں کا غیر تعلیم یافتہ بچہ آج اس فیشن برینڈ کی نیٹ ورٹ ہے چار سو اٹالیس ارب ڈالرز جیہاں زہانت اور محنت کی البھیلی کہانی لوی وٹان یہ نام آپ نے بھی سنا ہوگا پیرس کا عالمی شہرت یافتہ برینڈ چلیں آج جانتے ہیں لوی وٹان کی کہانی مسٹر ڈاکیمنٹری میں لوی وٹان ایک شخص ایک فندگار ایک برینڈ مگر ایسا کیا ہوا کہ سو سال بعد عالمی فیشن برینڈ خاندان کی ملکیت سے نکل گیا کس نے ہڑپ کی اتنے بڑے کاروبار کو جانتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے برینڈ کی داستان لوی وٹان کتنا مہگا برینڈ ہے چلیے دیکھتے ہیں کچھ عرصہ پہلے ٹویوٹا موٹرز کے سی ایو نے مریم نواز کو ایک بیگ دیا یہ بیگ لوی وٹان کا تھا معروف اینکر منصور علی خان کہتے ہیں اس بیگ کی قیمت سے کوئی بچہ دس سال تعلیم حاصل کر سکتا ہے مگر جناب تاجب کی بات یہ ہے کہ لوی وٹان نے کبھی اسکول بیگ نہیں اٹھایا اٹھارہ سو اکیس کو فرانس کے چھوٹے سے گاؤں میں جرم لینے والے بچے کا باپ کے سان تھا ماہ ہیٹ بنا کر فروخت کرتی تھی مگر جلد ہی انتقال کر گئی چھوٹا لوی وٹان صبح سے شام تک باپ کے ساتھ کھیت میں کام کرتا گھر آتا تو سوتیلی ماں گھر کے کام میں لگا دی تھی مار پیٹ اور ظلم و ستم سے تنگ آ کر تیرہ سال کی عمر میں لوی وٹان ایک انجان سفر پر نکل پڑا چھوٹے لوی وٹان کی منزل تھی پیریس پیدل سفر جیب میں پیسے نہیں مہرت مزدوری سڑک پر سونا بارحال جناب یہ سفر تین سال میں تیہ ہوا گھر چھوڑنے والا تیرہ سالہ لوی وٹان پیریس پہنچا تو سولہ سال کا ہو چکا تھا تین سالہ سفر میں وہ کپڑے دھات اور لکڑی کے کام کے ہنر سیکھ چکا تھا پیریس پہنچا تو سوٹ کیسز اور باکسز بنانے والی دکان پر ملازمت ملی ذہن تخلیقی تھا ایک فنکار جیسا جو سوٹ کیس بنا تھا وہ فنپارہ بن جاتا شہرت شاہی محل تک جا پہنچی ملکہ فرانس نے سوٹ کیس بنوایا اور پھر لوی وٹان شاہی محل میں کام کرنا لگا دولت شہرت سب کچھ مل گیا مگر لوی وٹان کا خواب کچھ اور تھا لوی وٹان نے پیریس پہنچا سوٹ کیسز اور وینٹی بیکس کے دکان کھولی نئی ڈیزائن، انوکھی لکس، غیر دیوائیتی آرائش دیکھتے ہی دیکھتے لوی کے فنپارے فرانس کے طبقہ اشرافیے میں مقبول ہو گئے ایک سوٹ کیس کے اندر دوسرا اور دوسرے میں تیسرا یہ بھی لوی وٹان کا آئیڈیا تھا فیشن کی جدت کے باعث لوی وٹان برانڈ فرانس کے باہر یورپ میں بھی مقبول ہونے لگا ابھی لوی وٹان اکیلہ تھا اٹھارہ سون سٹھ میں ملازم رکھنے پڑے یورپ کے شاہی خاندان لوی وٹان کے کلائنٹس بنے حد تو یہ ہے مصر کا شاہی خاندان بھی لوی وٹان کا مددہ بن گیا مگر فرانس میں خانہ جنگی نے سب کچھ برباد کر دیا گھر بار، کاروبار سب کچھ تباہ ہو گیا اٹھارہ سو اکتر میں حالات معمول پر آئے تو لوی وٹان نے اپنا سفر زیرو سے پھر شروع کیا نام تو بن چکا تھا بس کام کرنا تھا فرانس کے چھوٹے سے گاؤں کا غیر تعلیم یافتہ لوی وٹان ذہین فنکار ہی نہیں غیر معمولی کاروباری ذہن کا مالک بھی تھا اب لوی وٹان برانڈ نے پیریس سے باہر قتم نکالا ستہ سال کی عمر میں لوی وٹان کے انتخال ہوا تو بیٹے جوج نے کاروبار سنبھالا لوی وٹان اسٹوز کا جال یورپ میں پھیل آیا 1896 میں پہلی بار الوی کا منوگرام سامنے آیا انیس سو میں لوی وٹان یورپ کا بڑا فیشن برانڈ بن چکا تھا جوج کے بعد اس کا بیٹا گیاسٹن جس کی صرف ایک بیٹی تھی تو یہ کاروبار داماد ہندی کے حوالے ہوا ہندی داسامان نے لوی وٹان کو نئی بلند دیاں دی کارپوریشن کی تشکیل ہول سیل سے ریٹیل سیل بیس ملین سے دو سو ساٹھ ملین تک جا پہنچی 1984 میں ہندی نے اسے پبلک لیمٹیڈ کمپنی بنایا ایک ملین شیئرز مارکٹ میں فلوٹ کیے کاروباری مالیت ایک ارب ڈالر پس یہاں ایسی غلطی ہوئی کہ پورا کاروبار ہی بوٹان خاندان کے ہاتھ سے نکل گیا مالی مشکلات کے بعد ہندی نے برنارڈ آرنلڈ کو سرمایہ کاری کی دعوت دی برنارڈ آرنلڈ نے خاموشی سے 43% شیئرز اٹھا لیے چند پارٹنرز کو ملایا اور لیوٹان برانڈ پر آرنلڈ گروپ کا قبضہ ہو گیا یوں سو سالوات لیوٹان برانڈ خاندان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہم جانتے ہیں برنارڈ آرنلڈ دنیا کے امیر ترین نفراد میں سے ایک اور لیوٹان کے بھی مالک ہیں اور یہ بھی سچ ہے کہ برنارڈ نے لیوٹان کو قانونی مگر غیر اخلاقی طور پر حاصل کیا آج بھی لیوٹان دنیا میں فیشن کا سب سے بڑا برانڈ ہے لیوٹان فیشن کے چھے مختلف سیکٹرز کے لیے پیشتر برانڈز ہیں جن میں بلگاری، کرسچین ڈیور، فینڈی، لوروپیانا، سیلین، گیونچی، کینزو، پیلوٹی اور ریمووہ جیسے نام شامل ہیں پچاس موالک میں چار سو سارٹ سٹورز کا جال سالانہ آمدن لگ بھگ چھتر بلین ڈالرز نیٹ ورد چار سو اٹھالیس بلین ڈالرز مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کوئی بھی نہیں جانتا کہ لیوٹان کا ہاندان کہاں ہے